بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے میں بلکل چک چاک ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعائیں ہیں آج جی سندگی کا دن ہے اور بچوں کے لیے میں ناشتہ بنا کے ان کو دے دیا ہے اور کہا ہے کہ باہر بیٹھ کے ناشتہ کر لو کیونکہ موسم بہت اچھا تھا اور دو بھی نکلی ہوئی تھی تو ان کو میں نے ناشتہ کروایا باہر بیٹھ کے تو جب یہ لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ مجھے تنگ نہیں کریں گے تو ان سے فاروق ہو کے پھر میں نے اندر جا کے اپنا ناشتہ بنایا تو آج میں نے اپنا بہت ہی سمپل سا انڈا بنایا تھا انڈے میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ایک میں نے دو انڈے لے لیے تھے اور ایک چائے کا کپ لے لیا تھا اور ساتھ میں نے ایک برڈ کا سلائس لے لیا تھا تو یہ بھی میں نے ناشتہ بنا کے میں نے باہر ہی بیٹھ کے میں نے بھی ناشتہ کیا تھا تاکہ سا سا بچوں کو دیکھتی بھی جاؤں کہ بچے جو ہیں آپس میں لڑے نہیں بچے ماشاءاللہ کافی دیتا کھیلتے رہے اور میں نے بھی بڑے آرام سے ناشتہ کیا اور کافی دوپ میں بیٹھی رہی اندر آنے کا تو بالکل دل ہی نہیں کارا تھا دل کارا تھا کہ یہیں پہ پھر سے سو جاؤں دوپ میں اس تاکہ موسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے نہ زیادہ گرمی ہو نہ ہی زیادہ سدھی ہو سدھیاں تو مجھے بلکل اچھی لگتی نہیں اور نہ ہی باہر نکلنے کو دل کرتا ہے سدھیوں میں تو کافی دیتا روپ میں بیٹھ کے پھر میں اندر آگئی تھی اندر آگئے پھر میں نے بطن واش کرنے تھے اور اس کے بعد پھر بچوں کو شاور دینا تھا تو شاور دینے سے پہلے ان کے بالکوں میں اچھی طرح سے اوہے لگا کے چھوڑ دیتی ہوں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹی کے بعد پھر میں ان کے بالکوں کو واش کر لیتی ہوں بطن واش کرنے کے بعد سارے اوئل لے کے میں باہر آگئی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ کون سا اوئل میں یوز کرتی ہوں اپنے لئے اور بچوں کے لئے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی ایلمود اوئل اور اس کے بعد کیسٹر اوئل لیا ہے اور اس کے بعد میں لے لوں گی جی ویٹامن ای اوئل ویٹامن ای اوئل کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کوکوناٹ اوئل بھی ڈال سکتے ہیں کوکوناٹ اوئل اس وقت میرے پاس نہیں تھا ہتم ہو گیا تھا تو ان سب اوئل کو میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی باٹل میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں کہ بار بار آپ کو مکس کرنا نہ پڑے تو جب بھی زود پڑے تو آپ تھوڑا سا نکال کے استعمال کر لیں اگر نہیں تو آپ میری طرح جب بھی یوز کرنا ہو تو تھوڑا سا نکال کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو آپ اس کو مکس کر کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو سارے اوئل بکس کر کے نہیں لگانے تو آپ ان میں سے ایک اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کوکوناٹ اوئل لگا سکتے ہیں یا آلمیڈ اوئل لگا لیں بالوں کا بھی ہمیں حاسیہ رکھنا چاہیے جیسے ہم سکن کا حاسیہ رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے بالوں کا بھی حاسیہ رکھنا چاہیے تو کوئی بھی اوئل آپ لگاتے رہا کریں ویک میں ایک دفعہ تو اس سے بال جو ہیں وہ گتے نہیں ہیں اور بالوں کی گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب اوئل کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اپنے بچوں کے بالوں میں لگاؤں گی جیسے مجھے یار ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہماری امی بھی اسی طرح تیل لگایا کرتی تھی تو ہمیں بالوں میں تیل لگانا بلکل پسند نہیں تھا اور ہم لوگ بہت چھٹے تھے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس طرح تیل لگانا ہمیں بلکل پسند نہیں تھا تو اوئل کی بھی سمیل ہمیں بلکل اچھی نہیں لگتی تھی تو ہم لوگ نہیں لگواتے تھے تو ماشاءاللہ میرے سارے بچے آرام سے بیٹھ کے اوئل لگواتے ہیں بلکہ شوک سے لگواتے ہیں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ میں نے پہلے لگوانا تھا مجھے پہلے لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں کو میں نے اوئل اچھی طرح سے لگا لیا ہے اور اب اس کے بالوں کو میں برش کر لوں گی اور بالوں کو بان دوں گی لگانے کے بعد اوئل کو میں دو گھنٹے کے لیے اسی طرح لگا رہنے دوں گی اور دو گھنٹے کے بعد بالوں کو میں پھر اچھے سے شمپو کے ساواش کر لوں گی اب میری دوسری بیٹی بھی آ گئی ہے اس کو بھی میں اسی طرح بالوں میں پھر کے اوئل لگا لوں گی میری بچوں کو بہت شوک ہے اوئل لگانے کا اور اسی طرح آرام سے بیٹھ کے لگواتے ہیں اور شوک سے لگواتے ہیں کہ ہمارے سر کی جو ہے وہ مالش بھی ہو جائے اور ان کو بہت سکون بھی ملتا ہے تو اسی طرح اس کے بھی بالوں میں میں نے اوئل لگا دیا ہے اور اس کی بھی برش کر کے جو پونی جو ہے وہ میں نے کر دی ہے اور دو گھنٹے کے لیے لگا رہنے دوں گی اور پھر اس کو بھی میں اچھی طرح سے بالوں کو واش کر لوں گی تو بینوں کی دیکھا دیکھیں بھائی بھی آگے کہ ہمیں بھی اویل لگائیں اور مالش کریں تو ان کو بھی میں نے اویل لگایا اور ان کی بھی مالش کی ہیر مالش کرنا تو مجھے نہیں آتی پھر بھی کوشش کی اور ان کو اچھا بھی لگا تو اس کے بعد چھوٹے بیٹے کو بھی اویل لگایا اور اس کی بھی مالش کی تو اس کے بعد اپنے بالوں کو بھی میں نے اوئل لگایا تھا اس کائنڈلی آپ سے ریکوست ہے کہ میرے چینل کو آپ سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرن کے ساتھ اپنے لیے اور بچوں کے لیے یہ پینٹین کا شمپو اور کنڈیشنر میں یوز کرتی ہوں شمپو تو میں ابھی بھی یوز کرتی ہوں لیکن پینٹین کا جو کنڈیشنر ہے اس کو میں نے یوز کرنا چھوڑ دیا ہے اب یہ میں سواب کا یوز کرتی ہوں یہ دوسری دفعہ میں نے لیا ہے اس کی بھی بہت اچھی خشبو ہے اور بہت اچھا کنڈیشنر ہے اس کو میں نے دوسری دفعہ بائی کیا ہے یہ روز مری کا اور منٹ کا بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو میں نے شاوہ دے دیا ہے اور بال ان کے اچھی طرح سے میں نے واش کا لیے ہیں جو اوئل میں نے لگایا تھا وہ اچھی طرح سے نکل گیا ہے ابھی بھی ان کے بال گلے ہیں ان کو بلو ڈائی بالکل نہیں کرتی ویسے بھی آج کل گرمیاں ہیں تو دوب میں کھیلنے سے ہی بچوں کے بعد جو ہیں وہ ڈائی ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اوئل لگانے سے بالوں میں کتنی شائن آ جاتی ہے اور بال جو ہیں وہ سلکی اور سموت ہو جاتی ہیں تو آپ بھی ویک میں ایک دفعہ بالوں کو ضرور اور لگاتے رہا کریں تو یہی تک تھا میرا آج سندے کا ویلوگ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و ان شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلتی ہوں دعا میں یاد تکیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ